کبز سے فوری نجات حاصل کرنے کے لیے انجیر کو گرم پانی میں بھگو کر کبز سے فوری نجات مل ستی ہے اس میں فائبر کا مواد بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اسے کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے انجیر بچوں میں کبز کے لیے بہترین گریلو علاج کے طور پر جانا جاتا ہے لیمو پانی لیمو کے رست میں سلٹری کے سیر ہوتا ہے جو آپ کے نظام میں انہزام کو متحری کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کے جسم سے زریلے مادوں کو بھی باہر نکال سکتا ہے یہ بہت مددکار ثابت ہوتا ہے اور قدرتی کبز سے نجات کا کام کرتا ہے کشمش کا استعمال کشمش ایک خوشک میوا ہے جس میں فائبر کے ساتھ ساتھ ٹاٹری کے سیر بھی پایا جاتا ہے جو پخانے کی اخراج کو آسان بناتا ہے ہر روز تقریباً چودہ گرام کشمش استعمال کرنے سے نظام انہزام دو گناہ تیزی سے کام کرتا ہے اور یہ قبز سے بچاؤں میں مفید ہے زیرہ کھانوں اور رائطوں میں استعمال کیے جانے والا زیرہ آپ کی قبز کے لیے بھی بہت مفید ہے اس کی وجہ سے میدے میں مجود اچھے بکٹیریا کی تداد میں اضافہ ہوتا ہے اور قبز دور ہو جاتی ہے اسے بھی عبال کر کعوی کی طرح پیا جائے تو کافی سکون ملتا ہے قبز سے نجات کے لیے شہد کا استعمال شہد کا استعمال آپ کو قبز پر قابو پانے میں مدد دے سکتا ہے کیونکہ شہد میں جلاب کی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو قبز کے مسئلے کو دور کرنے میں مددکار ہے میتھی کے بیچ میتھی کے بیجو کا استعمال کریں رات کو ایک چمچ میتھی کو پانی میں بگو دیں اور اس میتھی کو صبح خالی پیٹ چبا کر کھا لیں اور تازہ پانی پی لیں جس سے میدہ صاف ہو جائے گا دودھ سے علاج رات کو سونے سے پہلے رات کے کھانے کے دو گھنٹے بعد ایک گلاس دودھ پی لیں دودھ قبز دودھ کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے اسپکول کا استعمال اسپکول کو نیم گرم دودھ میں ملا کر رات کو سونے سے پہلے کھائیں صبح کے وقت پیٹ صاف کرنے میں آسانی ہوگی امرود اور پپیتہ پھلوں میں امرود اور پپیتہ قبز کے لیے بہت فائدہ مند ہے انہیں کسی بھی وقت کھایا جا سکتا ہے ان کو کھانے سے نہ صرف پیٹ کے مسائل ختم ہوتی ہیں بلکہ جلد بھی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے پالک قبز کو دور کرنے میں معون پالک بھی قبز کے مریضوں کے لیے ایک اچھا آپشن ہے پالک کے رس کو اپنی روزمرہ کے معمولات میں شامل کر کے قبز سے نجات حاصل کر سکتی ہیں ساتھ ہی اس کی سبزی بھی صحت کے لیے بہترین ہے لیکن اگر آپ پتری کے مریض ہیں تو اسے استعمال